زکاة کے بارے میں میں اس لئے کہتا ہوں کہ یہ صرف سیونگ ٹیکس نہیں ہے کہ زکاة صرف ہماری بچت پر لاغو نہیں ہوتی اگر یہ سیونگ ٹیکس ہوتا تو سال کی ایک مخصوص تاریخ پر جتنی بھی ایمانٹ ہماری بچی ہوئی ہوتی اس پر زکاة لاغو ہو جاتی لیکن ایک چیز تو یہ ہے کہ صاحب نصاب ہونے کے لئے ایک خاص حد کی ضرورت ہے دوسرا جو کچھ ہمارے پاس رقم یا زیور موجود ہے اس کو ایک سال گزر جانا چاہیے ایک سال کے بعد اس پر زکاة لاغو ہوگی پیسی چیز یہ ہے کہ زکاة صرف ہماری بچت پر لاغو نہیں ہے بلکہ دوسری چیزوں پر بھی لاغو ہو جاتی ہے جیسے ضرورت سے زیادہ جو مکان ہیں ہمارے پاس جس میں رہائش ہماری اپنی نہیں ہے اگر ہمارے پر رہائش کا مکان اپنا ہے اس کے علاوہ کچھ مکان ہیں تو اس پر بھی لاغو ہو جائے اسی طرح کاروبار میں اگر ہمارا اپنا پیسہ لگا ہوا ہے یا اگر کسی سے قرض لے کر بھی لگایا ہے تو اگر ہمارے پاس کسی سٹاک کو ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے تو قرضے کی رقم اس میں سے منہا کر کے بقایا رقم پر زکاة دی نہ ہوگی مال مویشی پر بھی زکاة ہے تو اگر یہ صرف سیونگز ٹیکس ہوتا تو پھر بچر پر ٹیکس ہوتا یہ تو یوں میں کہتا ہوں کہ یہ صرف سیونگ ٹیکس نہیں ہے اس کو سیونگ ٹیکس کہنا زیادہ درست نہیں ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ یہ دوسری شرائط منسلک ہیں ملتابہ ملتابہ ملتابہ